السلام علیکم آپ کو میرے چینل پر خوش آمدید یہ کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ڈراما کے بیہائنڈ دا سین میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اور یہ ڈراما بہت ہی زبرتست ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ سورہ یوسف جب شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ایک بہت اچھا قصہ میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تو یہ پھر جس نے ڈراما بنایا ہے اس نے بھی کمال کر دیا ہے اچھا جو لوگ یہ ویڈیو پہلے دیکھ چکے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ پہلے تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک چلتا تھا تو اس کی وجہ یہ ایک ری یوز کانٹینٹ کا مسئلہ آ رہا تھا اس وجہ سے اب میں اس کے پیچھے وائس آور کر رہی ہوں لیکن یہ دیکھیں مصطفیٰ زمانی صاحب ہیں یہ جو وہ بنائے تھے انہوں نے اور یہ قصر پتیفار ہے اور یہ بھائی جب انہیں مارتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو ڈراما ہوتا ہے اتنی آسانی سے نہیں بنتا یہ پورا ایک گاؤں بسایا گیا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ بس کوئی گاؤں ہوگا وہاں جا کے شوٹنگ ہوگئی ہوگی لیکن ایسے بالکل بھی نہیں ہے یہ سپیشل ایک گاؤں اس کا بنایا گیا اور اس کے اندر شوٹنگ کی گئی اسی طرح جو مصر کو دکھایا گیا تو پورا مصر بھی بنایا گیا اس کے لئے ایک چھوٹا سا شہر اور یہاں یہ کتنا مشکل تھا ظاہر ہے یہ دیکھیں پودے بھی نقلی ادھر لگائے جا رہے ہیں ہم نے تو سمجھا کوئی جنگل ہے وہاں شوٹنگ ہو گئی ہے نہیں چھاڑیاں پودے ہر چیز نقلی اور ایک تاریخی ڈراما بنانا اور مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی جدید دور کی چیز نظر نہ آئے اور یہ دیکھیں یہ ایک خوشک ویران جگہ پہ پھر بجلی کا انتظام ہر چیز کا انتظام انتہائی ہی مشکل کام ہے کیمراز بیٹری پہ چلتے ہیں ظاہر ہے اور یہاں پھر کھانے پینے کا انتظام ٹیم کو لے کے جانا لے کے آنا بہت ڈیفکالٹ ہے ظاہر ہے یہ سٹوڈیو اور یہ وکومے والا سین موجود لگتا ہے پورا دن اس پہ لگ گیا ہوگا یہ سین فلم آتے فلم آتے ہم نے تو بس دیکھا ہمارے سامنے سے تو پانچ منٹ میں یہ سین گزر جاتا ہے لیکن انہیں بناتے بناتے بہت ٹائم یہ دیکھیں رات کے ٹائم شوٹنگ ہو رہی ہے کبھی دن کے ٹائم شوٹنگ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں اس کے بعد ہے ڈیٹنگ اور ایک تاریخی ڈراما ہونے کی وجہ سے اور مشکل اور یہ دیکھیں یہ جو اخناتون تھے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام بنایا جا رہا ہے مصطفیٰ زمانی کو اور یہ اور اس میں میں نے سنے جو دریائے نیل ہے یہ بھی مطلب نکڑی بنایا گیا اصلی نہیں یہ ایک چیل کی شکل میں بنایا گیا ہے اور یہ دیکھیں بگیاں یہ بگیاں تو مجھے بہت پسند ہیں پتہ نہیں آپ کو پسند تھی کی نہیں اور یہ دیکھیں یہ جو بت بنائے گئے ہیں یہ بھی کمال ہے اب بت ساز کہاں سے ٹونڈے ہوں گے پھر لگانا بتوں کو بنانا میں تو کہتو اس ٹیم کو سلام ہے جس نے یہ ڈراما بنایا اور ڈائریکٹ کیا پروڈیوسر ڈائریکٹر ایکٹرز سب نے زبردست کام کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو اصنات بنی ہوئی تھی ڈراما میں زبردست اور گھوڑے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اونٹ پہ لے اونٹوں کو بھی اب لے کہ آن نہ لے اور درخت جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اب یہ دیکھیں یہ ڈائریکٹر تھے اس ڈرامے کے اور یہ پتی فار کے ساتھ سین شوٹ ہو رہے اور یہ زلخہ والا سین اور زبردست یہ دیکھیں وارڈروب بھی اس کی مکمل سے ایک الگ وارڈروب تھی اور یہ ڈائریکٹر اور زبردست یہ دیکھیں کشتیاں بھی بنائی ہیں سپیشلس ڈرامے کے لئے ظاہر ہے ایک تاریخی ڈراما بنانا ایک آسان کام نہیں ہے بہت ہی مشکل کام ہے اور بنایا ہے جس ٹیم نے اس کو تو اسلام ہے میرا سبردست اور یہ زندان کے سین یہ دیکھیں یہ کشتی یہ کسر پتی فار کو بنایا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ اور اسی جگہ بھی کسی اور ڈرامیک شوٹنگ ہو رہی تھی اور یہ وہ سین جس میں حضرت یوسف محبش مانگتے ہیں اللہ سے اور وہی ہوتی ہے اور یہ تو وہ جب خواب دیکھتے ہیں حضرت یوسف وہ فلم آیا جا رہا ہے اور یہ پتی فار صاحب اور یہ وہی خواب والا سیکھ میں اس کا آ رہا ہے اور یہ جب وہی لے کے آتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام والا سین بہرحال زبردست تھا یہ ڈراما تھینکیو اللہ حفظ بہرحال زبردست ڈرامیک شوٹنگ ہو رہا ہے